السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں محمد بلال رضا تاری ہندی کے شہر کانپور کا رہنے والا ہوں میں جامعیت المدینہ نیپال دنج کے درجہ اولا کا طالب عیم ہوں پیارے باپا جان برائے کرم اس شیر کی وضاحت فرما دیں دل میں ہو تم آنکھوں میں تم بولو تمہیں کیسے چاہوں پوجہ کروں یا سجدہ کروں جیسے کہوں ویسے چاہوں پیارے باپا جان میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفر کی دعا فرما دیں یہ شیر گانوں کے پہتیس کفری آشار نامی رسالے میں صفحہ نمبر چودہ پر موجود ہے اس شیر میں اپنے مجازی محبوب کی پوجہ کی اجازت مانگی گئی ہے کہ پوجہ کروں یا سجدہ کروں تو یہ پوجہ کی اجازت جو مانگی گئی ہے یہ کفر ہے اور سجدے کا بھی اذن طلب کیا ہے سجدے کی بھی اجازت چاہی ہے تو غیرِ خدا کو سجدہِ تعظیمی حرام اور سجدہِ عبادت عبادت کے لیے سے سجدہ کرنا کہ صرف نماز پڑھتے اور عبادت ہی کی غرص سے پڑھیں تو اگر نے لاکہ اس وقت کسی اور کو اس طرح سجدہ کیا گیا میں اس کی عبادت کر رہا ہوں تب تو قبی ہو جائے گا باقی اگر تعظیمًا سجدہ کیا تو یہ کفر نہیں ہے حرام ہے جسے بعض لوگ سنا ہے کہ مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے مشہور ہے میں مزاروں پر تو بہت گیا ہوں اب مشہور ہے لوگوں نے وائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ کئی کر بھی دیتے ہوں جائل لوگ سجدہ تو یہ حرام ہے کسی مسلمان کو اس وجہ سے ہم کافر نہیں کہیں گے کہتے کوئی سجدہ کر رہا ہے یہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے اس مزار کو خدا سمجھ کر سجدہ کیا اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے اور مسلمان کے فعل کو جو ہے وہ اچھے وہ ذن پر لانا ہے تو اب یہاں اس معاملے میں مطلع اچھا ذن یہی بنے گا کہ اگر یہ سجدہ کر بھی رہا ہے غلط کر رہا ہے لیکن یہ سجدہ تعظیم ہی کر رہا ہے تو اس لئے یہ گناہ گا رہا ہے کافر نہیں ہے ہاں پتا چل جائے کہ اس نے خدا سمجھ کر سجدہ کیا یا اقرار کر لے وہ تب تو کافر ہے وہ کوئی مسلمان ایسا کرے یہ دارے کے ممکن ہی نہیں impossible ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کریں وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّبَ جَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تعَالیٰ علیہ وآلِهُ سَلَّم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد